بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بجاہت اقبال اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو فان بگیچہ چینل پر اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ٹوپک جو ہے وہ سوئل کے اوپر ہے کہ سینڈی سوئل کسے کہا جاتا ہے یا جو اکثر آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں بال کا استعمال کرتا ہوں تو وہ بال کیا چیز ہے جب بھی کوئی دریا یا نہر اس طریقے کے ساتھ خوشک ہو جاتا ہے جب اس کا پانی جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے یہ جو نیچے اس کی مٹی بچتی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی سینڈی ہے اس طریقے کے ساتھ اس کو بال کہا جاتا ہے یہاں بالو مٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو عام طور پر نصری وغیرہ پر ملتی ہے اس میں اس طرح سے یہ جو یہ بھی یہ دیکھیں اگر یہ بھی پودوں کو آپ ڈالتے ہیں تو یہ کیلشیم کا کام کریں گے کیونکہ یہ کیلشیم سے ہی بنے ہوتے ہیں اس طریقے کے ساتھ یہ خود با خود ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں اس میں کافی سارے مایکروبز ہوتے ہیں اور اس میں مٹی بھی ہوتی ہے چکنی مٹی کے ذرات بھی ہوتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ اس میں ریت بھی شامل ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کنکر بھی شامل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پتھر بھی ہیں اس میں اور اس میں کافی سارے پودوں الکی یا فنجائی ہے جیسے جسے کائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے باقیات بھی اس میں ہوتے ہیں تو یہ کافی زیادہ رچ سویل ہوتی ہے یہ زیادہ پورس ہونے کی وجہ سے اس میں پودے کی جڑے جو ہیں وہ بہت آرام سے گروت کرتی ہیں اور جلدی جلدی اس کی نشنمہ جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے اور اسی طریقے کے ساتھ ان میں زیادہ فروٹس بھی آتا ہے اگر بالکہ استعمال کرتے ہیں تو پودوں کی گروت جو ہے وہ تقریباً دس سے پندرہ گناہ زیادہ چلتی ہے اس کی جگہ اگر ہم چکنی مٹی کا استعمال کرتے ہیں تو زیادہ سخت ہونے کی وجہ سے اس میں جڑے جو ہے وہ زیادہ ڈویلپ نہیں ہوتی اسی طریقے کے ساتھ پودے کی گروت جو ہے وہ کم ہوتی ہے اگر ہم اس طرح کی بال جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے پودے کی نشنمہ جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے گروت جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے اور پودے میں پھل اور پھول کلیاں بہت زیادہ آتی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ یہ اس میں کافی سارے باقیات جو ہیں وہ جانوروں کی یا پودوں کی وہ بھی مجود ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میرے چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں اپنے فیملی مابر کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بہت